ایک اور اہم بات ہے اور وہ یہ کہ خان صاحب نے کل جو بات کی انہوں نے اپنے آپ کو تو چارڈ چیٹ کری دیا کہ وہ نیوٹرلز کے کہنے پر چیف الیکشن کمیشنر تک لگا رہے ہوتے تھے انہوں نے آپ کو بھی چارڈ چیٹ کر دیا نیوٹرلز کو بھی چارڈ چیٹ کر دیا میں ذرا سنوانا چاہتا ہوں کہ کیا ہے کیونکہ آپ آئی وٹنیس اس بات کے تو ذرا ایک منہ جواب آپ سے لینا ہے اس کا نیوٹرلز نے اپروچ کیا میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ فسکے ہیں ملکیں آگے چل رہے ہیں تو ٹھیک بات کی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایک ایسا کینڈیڈیٹ دے دیتے ہیں جو دونوں اعتراض نہیں کریں گے انہوں نے اس کا سکندر سلطان کا نام دیا میں تو اس کو جانتا ہی نہیں تھا جب اس کا نام آیا اور جب ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے اگر ڈیڈ لوک ہوا ہے آپ دے رہے کوئی نیوٹرل آدمی کا نام تو ہم نے میں نے کہا ٹھیک ہے جیسی اس کا نام آیا تو لوگوں نے شور مچا دی ہے تو انہوں نے کہا یہ تو نونڈی کا گھر کا آدمی ہے میں نے نیوٹرلز کو بتایا میں نے کہا آپ نے کہا تھا یہ نیوٹرل ہے یہ تو گھر کا آدمی ہے انہوں نے کہا ہم گیرنٹی لیتے ہیں اس کی کہ یہ نیوٹرل رہے گا میں نے اتنی بڑی ہم نے احماقت کی کہ ہم نے مان کے اس کا آدمی کو رکھیا خوارد صاحب یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے یہ آف دی ریکارڈ بات عمران خان صاحب کر چکے تھے صحافیوں سے تو ہم نے آپ کے سامنے یہ سوال رکھا تھا دیکھیں آپ نے کیا جواب دیا تھا اس وقت کمیشنر صاحب پر نام جو ہے میرے ہاتھ میں چٹ جو ہے پرویس خٹک صاحب نے دھی اور انہوں نے کہا جی کہ ہماری طرف سے یہ پروپوزٹ ہے انیشیٹ انہوں نے کیا انڈورس ہم نے کیا آج یہ اس کو گالییں دے رہے ہیں اس وقت کہا تھا انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فوج کی طرف سے آیا ہے کیونکہ آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج کی طرف سے نام آیا تھا سکندر سلطان راجل صاحب کا کیا بتایا تھا اور کنسیسل دیویلپ کرنے میں اس وقت فوج نے کردار ادا کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ ہمارے سامنے انہوں نے کسی سٹیج پر نہیں کہا کہ یہ فوج کی طرف سے آیا ہوا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا پروپوزٹ نام ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی خان صاحب اس لئے انہوں نے آپ کو نہیں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نام آیا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے بقول نیوٹرلز نے پہلے آپ کو منا لیا تھا انہوں نے کہا کہ آدمی نیوٹرل رہے گا ویسے تو خان صاحب کو نیوٹرلز سے بھی پرابلم ہے بگرنو نہیں کہا ایک میں بات کہوں شاہد ہے وہ اس وقت نیوٹرلز نیوٹرلز نہیں تھے خان صاحب کے عمران خان صاحب کا جو مطلب ہے نیوٹرلز کا اس وقت نیوٹرلز نیوٹرلز نہیں تھے اس وقت سب جائز تھا اس وقت سب چلتا تھا جب پارلیمنٹ کے ممبران کی میٹنگ ہوتی تھی پارلیمنٹری پارٹیز کی میٹنگ ہوتی تھی اس میں یہ نہیں آتے تھے اس میں نیوٹرلز آتے تھے اس میں جب بابی نندن کا فیصلہ ہوا تھا کہ اس کو بیجنا ہے جب کسیدگی ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ تو اس وقت نیوٹرلز نہیں تھے اس وقت ان سے جو ہے میٹنگ کی صدارت کرواتے تھے ان کے بہاف کے اوپر اب بہاف کے اوپر اور اتنا اتنا زیادہ کانفیڈنس تھا اتنا زیادہ اعتماد تھا آج جو زبان ان کے مطلق استعمال کرتے ہیں میرے خیال ان کو تھوڑا سی شرم آیا کرنی چاہیے ان کو سنائیں وہ کلپس جو پہ پورے ان کے پچھلے تین سال ساڑھے تین سال کے کلپس ہیں کیوں نہیں سوچتے ہیں آج نیوٹرلز کہتے ہوئے یا میر صاحب میر جعفر میر صادق کہتے ہوئے ان کو شرم آنی چاہیے اور کہ ساڑھے تین سال بے ساکھی ہیں استعمال کرتے رہے اور اب جو ہے ان کے مطلقے ایسے الفاس استعمال کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہمیں چٹ دی گئی ڈیڈ لوگ تھا وہ بابر یکو صاحب کے نام کے اوپر چٹ مجھے پکڑائی گئی میں نے چٹ دیکھی اس کے بعد میں نے آپ پرویس خٹک صاحب سے بھی پوچھ سکتے ہیں پرویس خٹک صاحب is a very honorable man میں ان کا بڑا اترام کرتا ہوں آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں اس کے بعد میں نے اپنی پارٹی سے پوچھا میری ہماری پارٹی نے جو ہے میاں صاحب میاں نواشری صاحب سے instructions نہیں ایک مشاورت ہوئی اس کے بعد ہم نے ان کو convey کر دیا گئی ہمیں یہ نام جو ہے منظور ہے اور deadlock جو ہے وہ solve ہو گیا deadlock جو ہے remove ہو گیا لیکن یہ جو بات کرتے ہیں مجھے یہ بتایا جائے آپ بتائیں کہ یہ اس وقت neutrals کی definition کیا تھی جب یہ ان سے صدارت کرواتے تھے یا ان کی وساطت سے میٹنگیں کرتے تھے یا ان کی وساطت سے یہ legislation کرتے تھے فی ٹی ایف کی legislation نیب کے لاغ کے مجھے amendment یہ سارا کو جو ہے ان neutrals کی بکولن کے neutrals کی چھتری کے نیچے ہوتا تھا اس وقت کیا definition تھی ان neutrals کی جن کی یہ بات کر رہے ہیں یا جن کو یہ میر جا فرمی صادق کر رہے ہیں اس وقت کیا لوگ تھے اس وقت سلطان ٹپو تھے یہ یا سراجد دولہ تھے مجھے بتائیں کہ یہ میر صادق میر جعفر اس وقت سراجد دولہ اور سلطان ٹپو تھے ان کی definition کے مطابق اور آج وہ جو ہے میر جعفر اور میر صادق ہو گئے ہیں خواہ صاحب مگر اس میں اہم بات یہ ہے کہ کیا پہلے ہی جب آپ کے ہاتھ پر رکھا یہ نام پرویس خٹک صاحب نے اس سے پہلے کیا neutrals آپ لوگوں کو اپروچ کر چکے تھے آپ کی لیڈرشپ کو اپروچ کر چکے تھے آپ کے علم میں تھا آپ لوگوں کو منع چکے تھے کتی طور پہ نہیں کتی طور پہ نہیں میں اس معاملے کو اس پارلیمنٹری لیڈر جو ہے اس کو ڈیل کر رہا تھا اور ہمیں ہر محلے پہ میاں نواشی صاحب سے ہم مشابرت کر رہے تھے ان سے گائیڈنس لے رہے تھے جو بھی نام آتا تھا جس کا بھی نام آتا تھا کسی سٹیج پہ اور بھی اداروں کے جب آئے نام جو ہے تو ہم نے میاں صاحب سے گائیڈنس لی ہمیں کسی کسی سٹیج پہ کوئی انکلنگ بھی نہیں تھی کوئی شائبہ بھی نہیں تھا کہ کون سا نام آئے گا یہ یہ تقریباً چار پانچ چھ دن آٹھ دن جو ہے وہ بابر یعقوب صاحب کے نام کے اوپر کیونکہ ان پہ اعتماد تھا کہ انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں جو واردات کی ہوئی تھی وہ اس سے یہ مستفید ہوئے ہوتے اس لیے ان پہ اعتماد تھا یہ انسسٹ کرتے رہے پھر اس کے بعد یہ بھی نام انہوں نے دے دیا یہ نام جو ہے ہم بابر یعقوب صاحب کے مقابلے میں ہمیں دیفنیلی زیادہ سوٹ کرتا تھا بابر یعقوب صاحب جو ہے ایک وارداتی ہے تھے پچھلے الیکشن کے ان کے مقابلے میں ایک بندہ آیا ہے جس جس انبلیمیسٹ اس کا ریکارڈ ہے اس کا ایزر بیروپریٹ جو ہے بڑی عزت آدھ ہوئے ہم نے اس کو ایکسپ کر لیا اس میں میاں صاحب سے ہم نے انڈورسمنٹ لے لی اور ہم نے ان کو کنوے کر دیا مگر جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں ان کے حوالے سے ظاہر ہے کیونکہ یہ ریلوے منسٹری میں شیخ رشی صاحب کے ساتھ بھی کام کر چکے تھے تو انہوں نے بھی عمران خان صاحب کو خط لکھا تھا کہ یہ ریٹائر ہو رہے ہیں اگر ان کی توسیح ہو سکتی ہے تو بہت اچھا نہیں ہو سکتی تو ان کو کم از کم عہدہ دیا جائے کیونکہ یہ بہت قابل اور اماندار آدمی ہے شیخ رشی صاحب نے بھی ان کی تعریف کی تھی مگر اب ایک دلچسپ بات یہ ہے یہ لگ گئے جنوری دوہزار بیس میں شیری مزاری صاحبہ نے اس کو اناؤنس کیا کہ ہمارے متفقہ یہ امیدوار ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پرویز خڑک صاحب نے اس کے ایک سال بعد پچھلے سال جنوری میں آپ ان کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے انیس جنوری دوہزار اکیس کو الیکشن کمیشن کے باہر کے فورین فنڈنگ کے فیصلہ کیوں نہیں آ رہا ہے مریم نواز صاحبہ تقاریر کر رہی تھی اور اس کے اگلے دن عمران خان صاحب انہی کو ڈیفینڈ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ اب جو چیف الیکشن کمیشنر لگا ہے یہ صحیح طریقے سے آگے بڑھائے گا اور ایک سال بعد آپ اس چیف الیکشن کمیشنر کا دفاع کر رہے ہیں عمران خان صاحب اٹیک کر رہے ہیں تو یہ ہوا کیا ہے یہ کیسے لگے ہیں اور کیسے آپ لوگوں کی راہے ایک سال میں بات بدلی ہو پھر ایک سال بعد پھر بدل گئی عمران خان صاحب کی پھر بدل گئی نہیں لیٹ می ایکسپلین مجھے میں پہلے اپنا جو ہمارے اوپر آپ نے اضطراز کی ہے میں پہلے اس کا جوہاں دیں دیکھیں شاہ صاحب جب ہم نے کہا کہ یہ دلے ہو رہی ہے ہم نے سوچا کہ یہ جو ہے جو چینج ہوئی ہے لیڈرشپ جو ہے الیکشن کمیشنر کی پچھلے الیکشن کمیشنر پانچ سال اس کو لے کے بیٹھے رہے اس کے اوپر رادر بیٹھے رہے جو ہے یہ جو ریفرنس تھا اس کے اوپر تو اب نئے آئے ہیں تو کم از کم ہمیں ایک سیاسی طور پر اپنا ایکسپریشن جو ہے انگزائیٹی کا وہ ضرور کرنا چاہیے اس میں بلکل قطعی طور کے اوپر ان کے اوپر کوئی عدم اعتماد نہیں تھا یا ان کے اوپر اوبجیکشن نہیں تھی لیکن سیاستدان جو ہے یا سیاسی پارٹیاں جو ہیں یا سیاسی ورکر جو ہیں کسی چیز کو ایمفیسائز کرنے کے لیے جو ہے اس قسم کے مظاہرے ضرور کرتے ہیں مظاہروں سے یہ مظلم ہی ہے کہ ہم نے کسی انسٹیوشن کے اجسام نے مظاہرہ کیا ہے اپنی دادرسی کے لیے اپنی گریوینس کے ریڈریسل کے لیے ہم نے کیا ہے تو it was not directed against the chief election commissioner ہاں جب انہوں نے مظاہرہ کرنے چونے جس کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں تو انہوں نے خاص طور پر یہ الفاظ استعمال کیے عمران خان صاحب نے کہ آپ کلپ نکال کے دیکھیں کہ سردار رضا صاحب نے پانچ سال جو ہے وہ یہ کیا وہ کیا ان کی بدیاں براہیاں کی ہیں سردار رضا صاحب کی اور وہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے یہ عمران خان صاحب سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بدیاں براہیاں جو ہے وہ کیسی تھی لیکن اس کے بعد انہوں نے سلطان سکندر صاحب کی تعریف راجہ صاحب کی تعریف کی انہوں نے کہا بڑے اچھے ہیں یہ آئے ہیں یہ he's on record شیخ رشید صاحب صرف record پہ نہیں ہے یہ خود record پہ ہیں اور بھی ان کے جو رہنما جو ہیں انہوں نے تعریف کی ہوئی ہے ہم نے کسی stage کے اوپر chief election commissioner کو challenge نہیں کیا he has an impeccable record as a bureaucrat honorable man i know him personally میں جب secretary تھے provincial government میں پنجاب میں long time back 14-15 سال کی بات کر رہا ہوں تو مجھے ان کو جاننے کا experience ہوا he's a very fine man integrity والے آدمی ہے اور اس کا اظہار انہوں نے بھی کیا اور اس کو ہم نے بھی endorse کیا بعد میں جو ہے تاکہ آپ کا مفاد کا ٹکرا ہوا جب آپ کے مفاد جو ہے وہ jeopardize ہوئے تو آپ نے اپنی رائے بدل دیں یہ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے جو بات کرتے ہیں کہ جو بھی چیز جو ہے جب self motivated ہو یا آپ کے اپنے جو objectives جو ہیں وہ اس کو motivate کرتے ہو وہ اس کے result ہمیشہ خراب نکلیں گے ملک و ملک کا مفاد جو ہے وہ soul motivation ہونی چاہیے پاکستان کے بائیس کورڈ عوام کا مفاد جو ہے soul motivation ہونی چاہیے پچھتر سال ہو گئے ہیں ہمیں بنے ہوئے ہیں اللہ کے فضل ہو گئے ہیں اور انہوں نے بھی 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 دل سے آزاد ہوئے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو تھا اس کے دل میں یا اس کے ذہن میں ایک جو جذبہ تھا ایک جو امید تھی ایک جو confidence تھا 1947 کے 14 اگست کو آج وہ نہیں ہے ما یو سی ہے ما یو سی ہے